موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریڈیکلز اینڈ ریڈیکین تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ریڈیکل اور ریڈیکینٹس کیا ہیں یہ بیسکلی ٹاپک ہے ایکسرسائز 2.3 سے ریلیٹڈ 2.2 آپ نے کی تھی ان پرپرٹیز آف ریل نمبر کو یوز کرتے ہوئے تو اب ریڈیکل اینڈ ریڈیکینٹس کا کونسپٹ یوز کرتے ہوئے ہم ایکسرسائز 2.3 سال پہ رہیں گے تو آپ دیکھیں جب کسی نمبر کو ہم ایسے کسی روٹ میں لکھتے ہیں یہ اینڈ روٹ ایکس ہے اسے ہم پڑھتے ہیں اینڈ روٹ آف ایکس ایکس کے اینڈ پاور تو اس کے اندر یہ جو سائن ہے یہ جو اڈر روٹ کے روٹ ہے اسے ہم ریڈیکل سائن کہتے ہیں اور اس ریڈیکل کے اندر جو چیز ہے اسے ہم کہتے ہیں ریڈیکینٹ اور یہ جو پاور یہاں پاور ہے چھوٹی سی اینڈ اسے ہم کہتے ہیں انڈیکس تو اسے ہم پڑھیں گے اینڈ روٹ آف ایکس ایکس کا اینڈ روٹ یا انتھ پاور آف ایکس اسی کو ہم دوسری اس کی فارم ہے ایکس کو یہ ہے ریڈیکل فارم مطلب یہ سائن آ رہے ہیں ریڈیکل سائن تو اس ریڈیکل سائن کے جیسے ہم سے ریڈیکل فارم کہتے ہیں اسی کو اب یہاں بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں تو یہاں ایکس کی جو پاور ہے وہ ون ہے اور انڈیکس کیا دیا وہ این ہے جب اس کو آپ ایکسپورنٹ کہتے ہیں پاور کو پاور والی فارم میں سے آپ چینج کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ایکس کے اوپر یہ جو پاور تھی وہ اوپر آ جائے گی اور جو انڈیکس ہوگا وہ نیچے آ جائے گا یعنی اس کو ایکسپورنٹل فارم میں جب آپ کنورڈ کریں گے تو ایکس کی پاور ون اوور این آ جائے گا اگر یہاں پاور ٹو ہوگی تو ٹو اوور این آ جائے گا یہاں پاور ٹری ہوگی تو ٹری اوپر این جو بھی پاور ہوگی وہ اوپر آ جائے گی اور جو انڈیکس ہے وہ نیچے آ جائے گا یعنی power divided by index اور یہ form ہے اس کی exponential form اسی طرح اگر آپ اس کو radical form میں change کرنا چاہیں تو یہ جو نیچے ہے یعنی denominator ہے power میں یہ index جا کے بن جائے گا اور یہ جو اوپر denominator ہوگا وہ x کی power بن جائے گی اب properties of radicals laws of radicals ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ کیا ہیں سب سے پہلی جو property ہے n under root a b nth root of a b مطبعہ n root کے اندر a اور b دو values ہیں ہم چاہیں تو ان کو کٹھا بھی کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو ان کو separate بھی کر سکتے ہیں جب separate کریں گے تو یہ جو n index ہے وہ a کا بھی ہے اور b کا بھی ہے جب آپ separate کریں گے تو a کا index الگ ہو جائے گا b کا index الگ یعنی دونوں کے اوپر ہم یہ لکھنا پڑے گا n under root a n under root b مطبعہ ہم نے یہاں پہ separate کر دیا اسی اگر ایک ہی index کے اندر دو values ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تب بھی ہم انہیں separate کر سکتے ہیں جب separate کریں گے تو index دونوں کا سیم لیکن یہ properties تب بھی ہم use کر پائیں گے جب index سیم ہو دونوں کے جس طرح a b کا ایک ہی index ہے n یہاں پہ بھی a b کا ایک ہی index n ہے جب آپ اس کو separate کریں گے n under root a divided by n under root b تو مطبعہ a اور b کو ہم نے separate کر دیا اور دونوں کا index جو same n تھا وہ ساتھ آئے گا اور یہاں پہ third property ہے یہاں پہ دو index دیئے ہوئے ہیں n under root under root m a مطبعہ دو یہاں پہ index ہیں ایک index n ہے ایک index m ہے تو دو جائے ہم ان کو اکٹھا جب دو index آجائیں دو powers آجائیں پاور کے اوپر ایک اور power آجائیں index کے اوپر ایک اور index آجائیں تو ہم under root ایک ڈالتے ہیں اور دونوں index کو ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں یعنی یہ n index اور m index آپ اس میں ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور under root اے آجائیں گے مطبع اسی کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی example جو ہے وہ سمجھا دوں x کی power 2 اور hole کی power 3 مطبع ایک ہی بات ہے یہ index دیئے ہوئے یا 1 by 2 ایسے میں کہہت تو 1 by 2 and 1 by 3 یہ دو index ہے مطبع یہ ایک index یہ ہے اور ایک index کیا ہے یہ دو indexes ہیں تو ان دونوں کا ملٹیپلائے کروا لیں یعنی x کی power ہو جائے گی ون ون زا ون اور ٹو تھریزا سیکس آپ ایسے بھی اسے لکھ سکتے ہیں مطبع index دو آجاتے ہیں index کے اوپر ایک اور index آجائیں تو وہ آپس ملٹیپلائے جائیں گے آجا fourth property ہے یہ ہے n under root a کی power m یہ ہے power اب power کس کے اوپر ہے m a کے اوپر a کے اوپر کا مطلب پورے radical کے اوپر ہے تو ہم اسی کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں n under root ہے hole کی power m یعنی یہ جو power ہے just a کے اوپر نہیں اس پوری term اس پوری value کے اوپر power ہے m تو ہم hole کی power بھی ایسے اسے بنا سکتے ہیں اور سی طرح یہ زیادہ تر property ہم use کریں گے n under root a تو یہاں اگر ہم observe کریں تو index bn ہے اور power بھی کیا ہے n ہے دونوں same ہیں تو جب بھی power اور index آپس میں same آجائیں تو یہ آپس میں cancel out ہو جاتے ہیں دیکھیں n سے n cancel ہو جائے گا answer کیا آجائے گا a آجائے گا تو یہ زیادہ تر property ہم use کریں گے اب راجتیں exercise 2.3 کی طرح اور ہمیں پہلا جو question دیا ہو اور اس میں question number one میں کچھ radical form دی بھی ہے ان کو ہم نے exponential میں convert کرنا ہے اور کچھ exponential دی بھی ہیں ان کو ہم نے radical میں change کرنا ہے تو وہ method وہاں میں نے بتایا تھا ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو part ہے cube root of minus 64 یعنی three under root minus 64 یہ three جو ہے وہ index ہے power ہے چھوٹی سے value نہیں ہے power ہے اوپر کر کے چھوٹے ہم لکھیں گے تو اب پہلے تو دیکھیں گے یہ form کونس یہ radical ہے یا exponential ہے اب دیکھیں یہ sign of radical ہے تو یہ radical form ہے اگر radical ہے تو اس کو change کریں گے heading دیں گے exponential form تو میں نے کہا تھا جب آپ radical کو exponential form میں change کریں گے آپ دیکھیں 64 کی power پاور کتنی دی بھی ہے یہاں پہ one دی بھی ہے تو جب آپ اس کو convert کریں گے exponential form میں تو پھر ہو گیا کیا power اوپر آ جائے گی اور index کیا آ جائے گا نیچے یعنی minus 64 کی power one by three کیونکہ یہاں پہ power one ہے تو one آئے گا index three ہے تو three تو minus 64 کی power one by three جیسٹ ہم نے solve نہیں کرنا ہے جیسٹ ہم نے convert کرنا پر ہم نے کر لیا اسی طرح second part ہے two raised to power three over five power میں نے کہا مددب exponential form ہے اس میں radical نہیں دی بھی یہ power والی form two by five ہے sorry two کی power three over five ہے تو اس کو ہم نے اب change کرنا ہے radical form میں یہ exponential form ہے اس کو ہم radical form میں change کریں گے آپ دیکھیں radical form میں جب آپ change کریں گے تو یہ جو denominator ہے basically یہ کہاں سے آتا ہے یہ index ہوتا ہے اور three کیا ہوتی ہے یہ power ہوتی ہے تو جب آپ change کریں گے five index بن جائے گا three کیا بن جائے گا power بن جائے گی تو یہ ہم نے لکھا ہے radical form is equal یہ five یہ جو denominator ہے یہ index بن جائے گا اور two کی power three ہے ہمارے پاس آنسا آگے two کی power ہم نے لے لیں جیسٹ ہم نے یہاں پہ سے swap کر دینا اور یہ ہی ہمیں جیسٹ چینج کرنا تھا تو اس کے remaining part آپ لوگ کریں گے اسی طرح ایکسٹ نمبر two ہے اس میں کچھ statements given ہے اور ہم نے identify کرنی ہے کہ کون سے true ہیں اور کون سے false ہیں تو اس میں سے جو پہلا پارٹ ہے five کی power one over five ہے اس کو اس نے solve کر گی لکھا under root five تو یہاں دیکھ سکتے ہیں false ہے false کیسے اس کو solve کریں آپ دیکھیں جب اس کو آپ radical form میں لکھیں گے تو یہ five کیا بننا چاہیے five کا index بننا چاہیے اور five کی power کتنی ہونی چاہیے one ہونی چاہیے تو یہاں پہ اس نے index نہیں لکھا تو یہ کیا ہوگیا false ہوگی ہے میں نے اس کو true کر گیا یہاں پہ لکھا ہے five under root five کی power one یہ true آنا چاہیے تھا لیکن اس نے ایسے دیا تو یہ false ہے اسی طرح second part ہے two raised to power two by three two کی power two by three اس کو اس نے radical form میں لکھا three under root four تو اسے میں نے true لکھا ہے اب اس کو ذرا solve کریں کہ یہ true ہے یا false ہے اب جب آپ اس کو radical form میں change کریں گے تو یہ جو three ہے یہ denominator ہے یہ index بننا چاہیے اور two جو ہے یہ کیا ہوگی پاور ہوگی تو اسے radical form یہ دیکھیں three کیا آگیا یہ three index آگیا اور two کی power کیا بنے گی two اور two کی power two کیا ہوتی ہے four تو بن گیا three under root four اس نے بھی یہی لکھا باتا یہ کیا ہوگیا true ہو گیا اسی طرح اس کا جو four part ہے اس میں کہتے ہیں three under root x raised to power 27 یعنی x raised to power 27 کا cube root تو اب اس کا اس نے exponential جو اس کی form لکھی x کی power cube اس نے لکھا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے false two false لکھا ہے اس کو ذرا solve کر کے دیکھیں دیکھیں جب آپ اس کی exponential form بنائیں گے تو یہ تو ہے power یہ آ جائے گی اوپر اور یہ index ہے یہ نیچے آئے گا یعنی twenty seven over three x کی power twenty seven over three آنا چاہیے تو twenty seven کو جب آپ three سے divide کریں گے تو x کی power کیا آنی چاہیے تھی nine لیکن اس نے کیا دیا ہوا تھا x کی power اس نے three دیا ہوا تھا جبکہ x کی power کیا آنا چاہیے nine آنا چاہیے تو اس لیے یہ کیا ہو گیا false ہو گیا x کی power three نہیں x3 power nine آتا ہے اسی طرح اب کس نمبر یہ تو تھے true false اب کس نمبر three کی طرف آ جاتے ہیں solution کی طرح وہ property جو ہم نے پڑھی ہیں وہ یہاں پہ اب ہم use کریں گے آچھا ہم نے simplify کرنا ہے cube root of minus one twenty five minus one twenty five کا یہاں پہ cube root ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم دیکھ لیں گے اگر radical form ہے تو اس کو آپ exponential form میں convert کریں اگر نہ بھی کریں تب بھی کوئی problem نہیں ہے وہ ہم just اپنی آسانی کے لیے کر لیتے تھے آچھا تو میں نے اسے exponential form میں change کیا minus one twenty five کی یہاں پہ دیکھیں one twenty five بھی جو power ہے وہ کتنی ہے یہ یہاں پہ power one ہے اور index کتنا ہے three مطبع exponential میں change کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ایک power دیکھنی ہوتی اور ایک index دیکھنا ہوتا ہے تو یہ power one ہے اور index کی ہے three تو minus one twenty five کی power one over کیا ہو جائے گا three ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو اندر value ہے یعنی آپ radical form کو جب آپ exponential میں change کر لیتے ہیں اس کے بعد exponent power کے اندر جو value ہے آپ اس کا کیا کریں گے lcm لے لیں گے وہ prime method سے تو یہ اپنے one twenty five کے lcm لیا 5 کے table میں تو five five and five five کی power کیا بنے گی three بنے گی تو یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے یعنی one twenty five کو آپ لکھ سکتے ہیں minus five کی power three اور یہ power جو پہلے تھی وہ already آگئی اب یہاں سے three سے one by three کیا ہو گیا cancel ہو گیا تو answer کیا آگئی ہے minus five یہ ہمارے پاس finally اس کا answer آگئی سیدھا second part ہے اس میں دیا ہوئے fourth root of thirty two index four ہے اور value کیا دیوئی آپ کے پاس thirty two دیوئی ہے اچھا اس میں میں نے exponential form میں change کر کے solve کیا تھا اب اس کو میں بغیر exponential form میں change کیے solve کروں گا اب اسے exponential form میں لکھے بغیر بھی اسے solve کر سکتے ہیں وہ property use کرتے ہیں تو اب میں اس کو exponential form میں نہیں لکھ رہا پھر میں کیا کروں گا یہ thirty two ہے اس کا میں lcm لے لوں گا جب lcm لے یہ دیکھیں two کے table میں آئے گا تو دیکھیں کتنے two's ہمارے پاس آ جاتے one two three four and five یعنی five times two آتا ہے thirty two اگر آپ lcm لے یعنی two کی power کیا بنے گا five لیکن ہم two کی power five نہیں لکھتے کیوں نہیں لکھتے اب دیکھیں last والی جو ہم نے property پڑھی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی value کا index اور power same ہو تو واپس میں کیا ہو جاتے ہیں cancel ہو جاتے ہیں کیسے cancel ہو جاتے ہیں دیکھیں جب آپ اس کو exponential form میں لکھیں گے a کی power n جب آپ اس کو exponential form میں لکھیں گے تو a کی power n اور کیا ہو جاتا ہے n تو cancel answer کیا آ جاتا ہے a آ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ value کی power اور index same کر لیں یہاں ہم نے 32 کو جب lcm لیا تو two کی power five آ رہا ہے لیکن index ہمارے پاس کتنا ہے four تو اس کا مطلب ہمیں power four چاہیے five نہیں چاہیے کیونکہ four اور five آپس میں cancel نہیں ہو سکتے تو two کی power five کو ہم ایسے لکھیں گے two کی power four الگ اور two کی ایک power بچ جائے گی اس کو ہم کیا کریں گے الگ کر لیں گے اب یہاں بھی دیکھیں radical کے اندر دو values آ گئی ہیں ایک two کی power four ہے اور ایک two کی power one ہے تو دیکھیں property پہلی پہلی property ہے یہاں ہم نے کہا تھا کہ under root کے اندر اگر دو values ہیں تو ان کو آپ separate بھی کر سکتے ہیں لیکن جب separate کریں گے تو دونوں کے ساتھ index آپ لگائیں گے تو یہاں پہ بھی دو values ہیں two کی power four two کی power one دونوں کے index four ہے ان کو ہم کیا کرتے ہیں separate کر لیتے ہیں یعنی پہلی پہلی property آپ use کر رہے ہیں four under root two کی power four dot four under root two کی power one یعنی اس value کو میں نے الگ اور اس value کو الگ کر لیا اور دونوں کے اوپر index same آئے گا اب دیکھیں پھر وہی last والی property index اور power same ہے یہ آپس میں کیا ہوگی cancel تو answer two آ گیا اب ادھر index four ہے لیکن یہ one ہے تو four one cancel نہیں ہو سکتے یہ ویسے آجے گا two fourth root of two یہ ہمارے پاس answer آجے گا two four under root two یہ answer آجے گا اور یہ جو four ہے یہ power ہے چھوٹی کر کے اوپر ہم لکھیں گے اور یہ two value ہے تو یہ finally ہمارے پاس answer آگیا اسی طرح third part ہے fifth root root of three over thirty two three over thirty two اور رو index ہمارے پاس five ہے اس کو بھی آپ چاہیں تو radical form میں exponential form میں change کر کے solve کر سکتے ہیں یا بغیر change یہ بھی آپ اسے solve کر سکتے ہیں اچھے یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو property number two use کریں گے property number two کیا تھی ہمارے پاس property two یہ تھی کہ اگر ایک ہی ریڈیکل کے اندر دو values ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو انہیں آپ separate بھی کر سکتے ہیں denominator لگ ہو جائے گا denominator لگ ہو جائے گا لیکن دونوں کے اوپر index وہی ہم لکھیں گے سیم جو ہے تو index ہے five اب three over thirty two ہے ہم ان کو separate کرنا چاہتے ہیں تو index دونوں کے ساتھ لکھیں گے five under root three five under root thirty two سب سے پہلے میں نے ان کو separate کر لیا property number two use کرتے ہوئے اچھا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ separate کرنا چاہتے ہیں یا expansion میں لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں lcm لے لیتے ہیں اب ایک value ہے آپ کے پاس three three کا تو lcm نہیں آسکتا یہ digit ہے یہ بیسے آگیا اب یہ ہے 32 اب اس کا lcm لے سکتے ہیں وہ میں نے previous part میں کیا تھا 32 کا lcm کیا تھا two کی power five اور index بھی ہمارا کیا ہے five ہے اور 32 کو lcm بھی two کی power five یعنی index اور power سیم آرے ہیں تو ہم لکھیں گے تو 32 کو جب ہم نے lcm لیا two کی power five آگیا اب index اور power سیم ہے یہ کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے index power دونوں کیا ہوگے cancel ہو گیا تو answer کیا آگیا نیچے two آگیا اور اوپر five under root three یہ ہمارے پاس answer آگیا remaining part اس کے آپ complete کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی